چاشت کی نماز جو ہے اگرچہ فرض نہیں ہے نفل ہے لیکن اس کی حفاظت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو عواب ہو اور یہی عوابین کی نماز ہے صلات العوابین بھی اس کو کہا جاتا ہے عواب کون ہوتا ہے جو بہت زیادہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے والا ہو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو اب ایک عواب وہ ہے صبح اٹھا تحجد کی نماز پڑی پھر فجر کی نماز پڑی پھر تھوڑی دیر گزری پھر وہ چاشت کی نماز کے لیے آگیا پھر تھوڑی دیر بعد زہر کی نماز کے لیے آگیا تو زہر جو مڈے ہے اس وقت تک وہ کتنی نمازیں پڑھ چکا ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی بہت ہے اس کے پڑھنے سے تمام دن اللہ کی کفایت ملتی ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم اس بات سے آجز آگئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں تمہیں کافی ہو جاؤں تمہارے سارے معاملات آسان ہو جائیں یعنی جو شخص یہ چار رکعتیں ادا کر لیتا ہے اس کے معاملات اللہ کی ذمہ ہو جاتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ نے سارا اپنا بوجھ اتار کے رکھ دیا آف لوڈ ہو گئے اب ہے کوئی ٹیک کیر کرنے والا وہ کر دے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے یہ جو ایک احساس ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ پوزیٹیوٹی جو ہے اس وقت تک انسان کے اندر آ نہیں سکتی جب تک انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے اور یہ بھروسہ خالی کہنے سے نہیں ہوتا اس بھروسے سے پہلے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے اے قل و توکل آپ کچھ کرو اور پھر اپنے امور اللہ کے ثبت کر دو پھر یاد رکھئے یہ ابن آدم کے جوڑوں کا صدقہ ہے جوڑوں کے بیماریوں اور تکلیفوں میں بہترین علاج آئیے آزما کے دیکھئے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے لازم ہو چکا چنانچہ وہ جس سے ملے اس کو سلام کہے تو صدقہ ہے اس کا نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اس کا برائی سے روکنا صدقہ ہے اس کا راستے سے عذیت والی چیز دور کرنا صدقہ ہے اور اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے اور ان سب سے چاشت کی دو رکعتیں کفائیت کرتی ہیں یعنی اگر ان میں سے کوئی اور نیکی کا کام نہیں ہو سکتا تو چاشت کی دو رکعتیں جو ہیں یہ سب صدقوں کو پورا کر دیں گے جوڑ جوڑ کا صدقہ آدھا ہو جائے گا بعض وقت ایک انسان صرف اکیلا گھر میں ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس وہ کس کو سلام کرے کس کو نیکی کا حکم دے کس کو برائی سے روکے کونسی راستے سے عذیت والی چیز دور کرے اب کیا کرے کسی کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا دو رکعتیں چاشت کی نماز تو اپنے بدن کا روح صدقہ ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے صدقہ کا بکرا جان کا صدقہ کیا ہے بکرا تو یہاں جان کا صدقہ کیا ہے جان ہے ذرا جان لگاؤ دو رکعت پڑھ لو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مجھے ذرا بتائیے کہ کوئی بیمار پڑھا تو آپ نے بکرا صدقہ کیا یا کوئی برا خواب دیکھا تو ذکم دیا کہ بکرا قربان کرو باقی آپ نے اگر غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو چاہے بکرا قربان کریں چاہے آپ سوکھا راشن دے دیں چاہے ان کے بچوں کی فیس دے دیں ان کے پڑھائی کا ذمہ لے لیں ان کو اس حال میں کتابیں لے کر دے دیں بے شمار طریقے ہیں صدقہ کرنے کے لیکن ہمارے ہاں صدقے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے بکرا قربان کرو اور وہ بھی کالا ہو میں نہیں کہتی کہ کوئی جو بکرا کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے صدقے کی ایک قسم ہے غریبوں کو کھانا کھلانا کر لیجئے لیکن اس کو لازم کر لینا اور اس کے سواہت سمجھنا کہ بلہ ٹالی نہیں سکتی جب تک بکرا نہیں ہوگا یہ کانسپٹ غلط ہے ہر صدقہ بلہ ٹالتا ہے کوئی بھی چیز کر لیجئے اور اس وقت یہ دیکھئے کہ آپ کے قریب کس کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو تو روک کے رکھیں وہ بچارہ تو ترس رہا ہے وہ مسئیبت میں مبتلا ہے اس کی آپ مدد نہیں کر رہے ہیں اور دور بیٹھے لوگوں کو آپ بکرے کا گوشت کلا رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے نا تو دو نفل چارش کے پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ کے بس گھر میں وقت نہیں کام پہ جہاں جا رہے ہیں پانی منٹ پہلے پہنچیں وہاں پڑھ لیجئے convenient تو یہ ہے کہ جب آپ سکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو بزو بھی کر رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں ساف سترے کپڑے پہن لیں تو اس حال میں انسان جب نفل پڑھتا تو بہت سکون آتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کچھن میں کھانا ہونا پکا کے مہلے کپڑوں کے ساتھ نفل پڑھنے چلے نہ ہونے سے تو وہ بھی بہتر ان کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے سورج کے زوال سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ کو کھلا ٹائم ہے جب بھی آپ چاہے پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعقید بھی کی ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ میں موت سے پہلے ان کو ہرگز نہ چھوڑوں ہر مہینے میں تین روزے چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے بطر کی ادائیگی افضل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگی جب دھوک خوب نکل آئے یعنی گرمی ہو جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے وہاں کے حساب سے بات بتائی تو ہمیں اس کا پھر خود اندازہ کر لینا چاہیے قاسم شیبانی کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اب وابین کا معنی ہے اطاعت گزار توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں گرمی سے جننے لگتے ہیں یعنی اتنی دھوپ نکل چکی ہوتی ہے ابن باز کہتے ہیں اس کا وقت سورج کا ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جانے سے لے کر اور زوال سے پہلے سورج کے رک جانے تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ تپش کی شدت کے بعد اس نماز کو شروع کیا جائے اور یہی صلات العبابین ہے معاذہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز کی کتنی رکتیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا چار رکتیں اور جتنی چاہتے بڑھا دیتے وہ مہانی کے گھر آپ نے آٹھ پڑی دو سے صدقہ آدھا ہو جاتا ہے چار سے دن کی کفایت ہو جاتی اور اگر زیادہ بڑھانا چاہے آپ کے پاس کبھی وقت زیادہ بھی ہوتا اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو کم از کم دو تو پڑھیں لیکن زیادہ آپ جتنی چاہیں پڑھنے موسیقی موسیقی